کسان ساتھیوں دھان میں اگر آپ زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو اچیت ماترہ میں صحیح ماترہ میں خادو کا استعمال کرنا بھی آپ کو پڑے گا کہ وہ لپائی کرنے سے اچھی دیکھ بھال کرنے سے آپ کو زیادہ پیداوار نہیں ملے گا حالانکہ پیداوار بڑھانے میں مادت یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو اچھا اور بمپر اتپادن لینا ہے تو سمجھ رہتے اچیت ماترہ میں سنسلیت ماترہ میں جو بیگیانک طریقہ ہوتا ہے اس مادتے ہم سے خادو کا استعمال کریے گا آج ہم ایک بہت ہی اچھا فرمولا آپ کو بتائیں گے یہ فرمولا میں بھی اپناتا ہوں اور آپ چاہے تو اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ فرمولا آپ بھی اپنا کے اپنے دھان کی پسل میں اچھا اور زیادہ اتپادن لے سکتے ہیں تو زیادہ سمجھ ہم آپ کا یہاں پہ نہیں لیتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کسان ساتھوں یہاں پہ جو ہم آج فرمولا آپ کو بتانے والے ہیں سب سے پہلے تو جانئے اس کا استعمال کب کرنا چاہیے دھان کی پسل میں خادو کا استعمال اگر ہم جانے تو ہم کئی بار کرتے ہیں لیکن جو بے اثر ڈوج والی خاد ہوتی ہے جو سرواتی سمجھ میں جو ہم پہلی خاد آپ بول سکتے ہیں اس کا استعمال روپائی سے پہلے ہی کر دینا سب سے بیشت رہے گا تو روپائی سے پہلے انتیم جتائی کے اسپاس جو ہم یہاں پہ خادو کی ماترہ بتائیں گے وہ آپ استعمال کریں گے تو آپ کے دھان کے فصل میں اچھے کلے آئیں گے ہریالی رہے گی اچھا فٹاو ہوگا اور بڑی ہاں زیادہ اتپارن بھی آپ کو ملنے والا ہے تو چلیے جانتے ہیں آج ہم جو فرمولا بتائیں گے اس میں ہم نے لیا ہوا ہے سنگل سپر فارسپیٹ اب آپ بولیں گے ڈی اے پی کو نہیں استعمال کر سکتے ہیں ان پی کے کو انہیں استعمال کر سکتے ہیں ان پی کے تو بہت طرح سے آتے ہیں لیکن میں آپ کو بولوں گا سنگل سپر فارسپیٹ ڈی اے پی اور ان پی کے دونوں خادو سے اچھا کام کرے گا اچھا کام کیوں کرے گا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے جانئے سنگل سپر فارسپیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے زیادہ تر کسان ساتھی کو پتا ہوگا پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سولہ پرتیسٹ فارسپورس پایا جاتا ہے گیارہ پرتیسٹ کی آس پاس سلفر ہوتا ہے اور کیلسیم کچھ میں انیس تو کچھ میں اکیس پرسنڈ کی آس پاس پایا جاتا ہے اور کچھ ایسی بھی آتی ہیں جس میں جنگ بھی پایا جاتا ہے آدھا پرسنڈ ایک پرسنڈ دو پرسنڈ ایسے ایسے جنگ کی محتاط بھی اس میں رہتی ہے تو اگر آپ جنگ نا بھی رہے گی تو یہ تین تر تو فارسپورس سلفر اور کیلسیم ایس اس پی میں پائے ہی جاتے ہیں جنگ بھی آج کل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو تین یا چار تطو آپ کو سنگل سپر فارسپرٹ میں مل جاتے ہیں سب سے اہم تطو کیلسیم اور سلفر بھی اس میں مل جاتے ہیں آج کل ہماری مٹی میں سلفر کی بھی کافی زیادہ کمی ہو گئی ہے اس لیے ہم جو ایک نئی یوریا ہے یوریا گوڑ جس میں سلفر کوڑڈ یوریا ہوتی ہے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں یا پھر آپ کو کیلسیم بھی ہماری مٹی میں کم ہونے لگا ہے تو یہ کچھ ایسے بھی تطو ہوتے ہیں جن کی کمی سے بھی پیداوار میں کمی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو سلفر کیلسیم فارسپورس آپ کو ایس ایس پی میں آسانی سے دیکھنے کو مل جاتا ہے اب چلیے ماترہ کے بارے میں جان لیتے ہیں کب ان خادو کا استعمال کتنی ماترہ میں کرنا چاہیے تو ایس ایس پی اگر ہم بات کریں تو آپ کو لینا ہے لگ بھگ پچاسی سے لے کے اور ایک سو دس اس اسی سے لے کے ایک سو دس کلو موٹری موٹر آپ ماند کی چلیے اب یہاں پہ خاد کے ماترہ میں بیس تیس کلو کا اندر آپ کو دکھائی دے گا تو یہ برائیٹی کے حساب سے ہے مان لیجے کوئی برائیٹی سو ایک سو دس ایک سو پندرہ دن میں تیار ہوتی ہے یعنی جلدی تیار ہوتی ہے تو اس برائیٹی میں سنگل سپر فارسپیٹ آپ ڈالیے اسی سے نبے کلو کوئی برائیٹی مدھیم عود میں ہے ایک سو بیس ایک سو پچیس ایک سو تیس ایسے تیار ہوتی ہے تو اس میں آپ ڈالیے سو کلو سے نبے کلو سے لے کے اور سو کلو تک کوئی برائیٹی اگر دیڑ سے تیار ہوتی ہے تو سو کلو سے لے کے ایک سو دس کلو سنگل سپر فارسپیٹ سمپونڈ ماترہ روپائی سے پہلے کھیت میں ڈال لیں گے اچھا لاب ملے گا یہ تو پہلی خاد ہو گئی اس کے ساتھ آپ کو یوریا اسی سمجھ ڈالنا پڑے گا کیونکہ ایس ایس پی میں نائٹرین بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور پودھے کے سلواتی بھکاز کے لیے فارس فرس کے ساتھ ساتھ نائٹرین اور پوٹاس کے بھی آ سکتا پڑتی ہی ہے اور نائٹرین کی بات کی جائے تو یوریا آپ کو وہی لگ بھگ اوستن پینٹیس کلو آف مان سکتے ہیں تیس سے چالیس کلو آپ کو ڈالنا ہوتا ہے تیس کلو جلی والی ورائیٹی میں اور پینٹیس کلو مردہ مورد میں چالیس کلو دیڑ سے تیار ہونے والی قسموں میں ایروپائی سے پہلے ہی آپ یوریا ڈال لیں گے جب آپ اس ایس پی ڈالتے ہیں تو بڑی ہر آئے گا تیسری کھار آپ کو یوج کرنا ہے پوٹاس ایم اوپی پوٹاس جو ساٹھ پر تیست والا آتا ہے لگ بھگ آپ کو پچیس کلو سے لے کے اور چالیس کلو تک ماترہ استعمال کرنی ہے پیچیس سے تیس کلو جلی تیار ہونے والی قسموں میں تیس سے پینتیس کلو مردہ مورد کی برائیٹی میں پینتیس سے چالیس کلو دیڑ سے تیار ہونے والی قسموں میں ایم اوپی پوٹاس ساٹھ پر تیست والا آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے آپ چاہیں تو پوٹاس دو بھاگوں میں باٹھ کے بھی ڈال سکتے ہیں بہت ساری کسان ساتھی سمپون ماترہ روپائی کے سامنے ڈال لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک سبتہ تک یا پھر بہت ساری کسان ساتھی دو بھاگوں میں باٹھ کے بھی پوٹاس ڈالتے ہیں تو آدھی ماترہ مالی جیسے تیس کلو پوٹاس ڈالنے والے ہیں تو پندرہ کلو پوٹاس روپائی کے سامنے پندرہ کلو پوٹاس چالیس پینٹالیس دن کے آس پاس استعمال کریں گے جب ہم انتیم یودیا ڈالتے ہیں تو اچھا لا ملے گا یودیا آپ کو تین بار ڈالنا پڑے گا روپائی کے سامنے ماترہ میں نے بتا ہی دیا پھر بیس سے تیس دن کے بیچ میں آپ کو یودیا تیس سے چالیس کلو اور چالیس سے پچاہ دن کے بیچ میں یودیا تیس سے چالیس کلو آپ کو استعمال کرنا ہے جلدی تیار ہونے والی قسموں میں جلدی ڈالیے اور دیر سے تیار ہونے والی قسموں میں دیر میں ڈالیے تھوڑا سا جس سے آپ کو اچھا لا ملے گا تو امید ہے آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو سمپون جان فری پردان کر دی ایس ایس پی یودیا پوٹاس کے بارے میں کچھ گروت پرموٹر بھی آپ چاہیں تو بجٹ ہے تو ڈال سکتے ہیں روپائی کے سامنے ساگری کا وغیرہ دس کلو کے اسفاس تو اچھا لا ملے گا ویڈیو اچھے لگی ہو لائک سیل کریے گا دھنے بات